ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا بہت بڑا رئیس تھا ایک اور دوسرے بادشاہ نے اس کا نام مکران شاہ تھا اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی جب ایران کا اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لئے پہنچا نا تو یہ جو مکران شاہ اس دمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے تھے وہ کمزور پڑ گیا بڑا آدمی تھا اس کی فوجے کچھ باگ گئی اب اس نے نہ جان چھڑائی بہت بڑا کلہ تھا کلے ہوتے تھے چھوٹی انڈ کی دیوال بنتی تھی بڑی ہوتی اور آپ نے دیکھے انگے لگری کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے وہ کلے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ اب وہ خوبی اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی بادشاہ انہیں بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہا ہے وہ پہلے سے دستہ تیار کر کے رکھتے تھے اس نے وہ کلہ بنایا ہوتا چھپنے کے لیے چھپ گیا اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت پہ جدو جائد کی سخت ایک کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا لیے باہر نکلے لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملے اس بادشاہ کی شہدادی شہد پہ چڑی مکران شاہ زینو دمیر کمصورت نوجوان اور شہدادہ نظر پڑی تو عورت ہی مائل ہو گئی اس نے پیغام دیا رکھا لکھے بھیجا کہنے لگی گر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا اس لیے کہ باپ تو میرا کمزور ہوئی گیا ہے اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے میں اگر تو بادہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں بادشاہ تو تدبیر کی ضرورت کی اس نے کہا میں تیاروں تو رستہ بتا اس نے رستہ خفیہ بتایا وہ مکران شاہ کہتا ہے میں وہاں سے اندر گھسا بادشاہ کو پکڑا اس کے باپ کو قتل کیا اس کے لاب کے پر قبضہ کیا اس عورت کو لیا آ گیا شادی کر لی اکرہ بستر پہ لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے خود دیکھتا بچھایا کہ نہیں کچھ ہے کہا کچھ نہیں میں نے دیکھ کے بچھایا عزت دونے نکلی ہے باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں کوئی بڑا بڑی جگہ دیکھوں ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں بچیاں بھی کہتے ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے غریب آدمی عزت کرتا ہے کمزور آدمی عزت کرتا ہے جو بہت زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی یاد رکھنا جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ چھوکے سلام کرتی اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا ہلا ماشاءاللہ چی اچھے لوگ بھی لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے مرد عورت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے عورت مرد کی انجام کیا ہے لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر بی بی کہنے لگی کچھ ہے کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شاہ نہیں لگا ہے کوئی چیز عورت سر پٹھائی کہنے لگی دیکھو تو صحیح اس نے اوپر سے چاتر جو اٹھائی بیڈ شیٹ جو اتاری تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا ہاتھ دیتے تھے تو نظر نہیں دھاگا نکلا کہنے لگا تو اتنی ناظر مزاد ہے کہ ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیز آئے تھی وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پر سو ہے تو چاتر میں بال نہیں ہونے چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تو میرا بستر وہ بڑا کھینٹ کھینٹ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی تو میں جب ہی تو تیرے پاس آگئی باپ چھا نے کہا اُچھ طرح میرے بستر سے باہر آن جب باہر اس کو لائیا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال بھوڑے کے ساتھ باہر دلو اور اس کو کھینچوں اتنا کھینچوں کے سارے شہر میں کھواؤ راگ کے وقت اور جب مر جائے ہڈگاں ٹوٹ جائے تو مجھے خبر دینا شہدابی پلٹ کے آئی کہنے لگے میری گلپی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو اس طرح دھوڑ دے نکلی ہے جو باپ چار کنیزے تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار میں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی میری کیسے وفادار بنے گی کوئی بول اب اللہ را نہ بول بیٹھی اندھے خسم نراز پڑ بولییاں دے کان سیر کھائے بول پر ٹھنڈ پائے بڑے فرقری سجنہ بولییاں دے جیڑیاں خسمان دی بچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے اونا گولییاں دے آپ ادلیاں سردار کھان تکے شرما والیاں نو چھوٹے ڈولیاں دے یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے یا عزت ڈھونڈنے عزت ڈھونڈنے نکلے وہاں جہاں ہے ہی نہیں عزت اس کو ملتی ہے جو خدار ہو بابکار ہو میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اللہ کیا ہے دو لفظ دو حرف اور میرے نبی پاک نے سمدر سمو دیا حضور زلت کیا ہے فرمایا لالش کرنا زلت ہے خلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے لانت کرے گا تو رسوہ ہو جائے جو اللہ نے تجھے دیا ہے جو رب نے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے تو شکوے کرتا ہے تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمدول افلانا تگڑا ہے فرمایا تو میرا شکر کرتا رہا میں تلی نیمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر نشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا عذاب اور میرا عذاب بھی سخت ہے میرے بھائی عزت لانچ میں ہے زلت لانچ میں ہے عزت کنات میں اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس میں صبر کریں حوصلہ کریں اپنے گھر کو گھر نہ سمجھ کریں اسے محل سمجھ کریں اپنی کٹیہ کو محل جانے پر جائیں گے میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی خوشکسمت زندگی گزاری ہے بڑی خوشکسمت زندگی بڑی خوشکسمت یہ میرے عزت فرمایا کرتے فرماتے ہیں کہ جملے کہا کرو کہا کرو رب کریم نے جو والدہ میرے لئے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے جو بہن بھائی ہمیں ہم نے تو ہم نے تو باگ نچے رہے دیکھ کے ہم تو حلال بدل گئے آج پتا چلا ہے دیاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں تو ولی ہوتے ہیں اللہ سے بہدہ ڈرتے یہ تو سادھے لوگ ہوتے ہیں دیاتوں کے کوئی خیران لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسنے کا طالب علم تھا میری اممہ کہتا ہی جا دے آتا ہممہ یہ تو ڈھونگرہ چاہے آیا ہے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تو اممہ کہتا ہی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ مارے دروازے پہ آگیا ہے آج سمجھ آتی ہے آج خیال آتا ہے کہ وہ سادھے لوگ ضرور تھے وہ کتابیں پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن جو درسی محبت انہوں نے پڑا تھا وہ کم ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے ناز کیا کریں ناز آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا ساتھ بھوک جاتا ہے وہ خدا کے بندے پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میری رسولے پاک پیدا شہر میں ہوئے پرورت جا کے گاؤں میں پائی جنابے عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا ہوا بھی تادا ہے زبان بھی خالص ہے بندے بھی خالص ہیں علیمہ سادیہ جیسی سادی پی پی اس کے ہاں پرورت پائی سان اتھا کے دیا کرو سان اتھا کے عزت نہ ڈونڈا کرو وہ کیا عزت ہوئی پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے پڑوسی کو نہیں پتا اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا دیا ہوا ہے اور اس کا دماد آیا ہے گلی میں تو چودری صاحب بھوڑے سے اتر گئے ہیں اور دماد کو بھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلان کا دماد نہیں ہے ساڑھے پینڈدہ جوائی ہے یہ مارے کہوں یہ عزت ہے یہ بقار ہے اپنی مٹی پہ چلنے کسلی کسی کو کسی کے سنگے مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤ گے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے عزت وہ ہے عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں جہاں عزت ہے ہے ہی نہیں میرے بھائی یاد رکھیں اور سنجیدگی میں عزت ہے یاد رکھیں ہم لوگ شگر کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہے اپنے دنیا رسطہ بنا لیا دولت جانے اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی ضرورت تو نہیں ہوتی جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی آجت ہے اللہ ابراہیم بینادر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جگہ گئے دعوت پہ دعوت پہ گئے ہمیں نشیستوں کی ضرورت ہے بڑھائی کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت آپ دعوت پہ تشریف لے گئے پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے راش بہت زیادہ تھا تو میز بن کرنے لگا ہندرت آگے آئیے فرمانے لگے یہی بیٹھا رہنے دو اس نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اگر میری کو عزت ہے تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے میری عزت میں کم ہی نہیں یاد رکھیں اس بات پہ یاد رکھیں عزت انسان کی دیکھیں نا صدر اگر ایوانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشیست کی ضرورت ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں ایک بزرگوں کی میں نے بہت بڑی اچھی سنی میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے اکازلی صاحب میں ان سے اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں وہاں بھار روزی یاد کر آتے ہیں کہ یہ مفکرے بلدت ہے بھول جاتے ہیں لوگوں کو کل بھول گیا تھا یہ جملے کو بھولتے نہیں ہیں کوئی ضرورت کیا ہے انہالکہ بات کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی بھیک بزرگ سے تو میں ان کی بات سوڑتا دل کو لگی کہنے لگے میں جل سے پیاتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو نکیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو بس کیا تو حضرت آگا یا تکریر کریں گے تو کہتے مجھے نکیب کہنے لگا عزدر صاحب سام کو نہیں آپ کا پتا کچھ کو بتا ہے کچھ کو نہیں پتا تو سادے آگی مجھے نا بڑی پیاری بات سمجھا گئے کہنے لگے تیرے نالے لگانے سے میری عزد تو بڑے گی نہیں جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوجھ لے گا یہ کہونہ ہے جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوجھلی لگی نا پھائی کون ہے یا بڑے بندے اُٹھے دے کون ہے تو کہتے جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر پھر الکاباد کی کوئی اس میں گنجائش ہے تو ہم عزت جان پھول کے بڑ بڑ سنجیدگی میں عزت ہے بکار میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامتا نجا جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا جو چپ کر گیا وہ چپ کر سیں تھے موتی مل سن ذکر کرے تھے ہیرے چپ کر سیں تھے موتی مل سن ذکر کرے تھے تجھے پاگلا مانگو رہا نام ہوتی تو چپ رہے کے دیکھ چپ رہے من سامتا نجا امام شافیر احمد اللہ نے فرمایتے ایک بادشاہ کا شدادہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی یہ حدیث کیا ہے چپ رہا گیا تو بچ گیا چپ رہا گیا تو عزت پا گیا کیا مطلب ہے اس کا آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا میں نے کہا جو توتے کا شکار کر میں توتے کا کہنے لگے جنگل میں پہنچے توتا ڈھوڑنے لگا توتا ہی کوئی نہیں ملتا اچانک ایک درخت پہ توتا بولا توتا جب بولا تو اس نے تیر مارا توتا گر گیا میں لگا بیٹے سمجھ آئی حدیث کی میں لگا حضور کیا مطلب فرمانے لگے توتا بھی سمز تھا پتے بھی سمز تھے اگر بولتا نہ تو مرتا نہ اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا میرے مصطفیٰ نے ورمائے چوپڑے گا تو بات جائے گا چوپڑے گا تو بکار پائے شور کرتے شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصال ہوتا ہے عزت سے جیت کی میں کاموشی ہم لوگ تقبر میں عزت تلاش کرتے ہیں غرور میں میرے سامنے بولتا کوئی نہیں سنو بھائی یاد رکھنا عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا اب بات کوئی نہیں کرتا عزت تو اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پر جا کے بیٹھ جارے کہے یاد یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکڑا سن لے گا اس کی عزت ہے جس کے قدم میں بیٹھ کے لوگ بک سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ شوئی کرنے والا جس کے پاس بچے بھی نہ آئے بیٹے بھی نہ آئے عزت تقبر میں نہیں سنو میرے رسول پاک سید آرم صلی اللہ علیہ وسلم تین لفظ حضور کے تین لفظ اور یہ آج نہ راٹ لینے آپ نے موسم بھی بڑا سید ہے اور آج رمزان اللہ والا کا ایک کشنا بھی گزر رہا ہے اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے سارا کرم اللہ نصیب فرمائے یہ راٹ لیں میرے نبی پاک نے فرمایا تین کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا حضرت عبدالیمان ابنہ فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی تو سمجھو میرے نبی نے کہا حق اور ساتھی کہا حق اور ساتھی کہا حضور سے یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کام نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال ہے کیا کرنے سے یہ واقع ہے نبی پاک صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتائے نا مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کام نہیں ہوتے ہزار دے دیا تو باقی کتنا مچا نہیں بھئی میرے معبو فرماتے ہیں تو اللہ کے رشتے میں ایک دے وہ تجھے سات تو سو گناہ کر کے واپس عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی معذرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ وقت پر معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کیا یہ آج جی کر تیرے نبی کا والدہ ہے اللہ تجھے عزت حیطہ فرما دے گا تو جھک جائے اللہ کی رضا آج جی خیار گیا صادقی خیار گیا صادقی آج جی کر تجھے اللہ ایک دو باتیں سمیرشاہ ایک معذرت کرگلتی ہو جائے دوسرا پہلے آج جی کی بات سنے حضرت عطمال بن عبدالعزی بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی ڈیوٹی تھی آر وقت حضرت کے پاس رہنا اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی غلام بچارا تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روشن تھا کچھ لی کر رہے تھے میمان بیٹھا تھا صادم سو گیا اب چراغ نہ آئیستہ آئستہ گول ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے میمان کرنے لگے حضرت میں نہ کر دو میمان کرنے لگے نہیں تم میمان ہو میمان سے خدمت نہیں لی جاتی اس نے کہا غلام کو جگہی فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیت سے بیدار کر دو خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بتی ٹیپ کی جلائی واپس آگئے وہ میمان بادشاہ کا میمان بھی تو بادشاہی ہوگا کہنے لگے حضرت آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تاب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی میں وہی ہوں جو گیا تھا حضرت صدی اللہ فاروق یعنم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسالے زائیر کوئی میں بیٹھا ہوا دو تین بچیاں آگئے حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ ہوں کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگے جناب صدی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مجھل ہوتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ من گئے ہیں جب سے ہمارے اببہ کا اعتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ عواج یہ تھا کہ ہم نے بکریوں رکھی ہوئی تھے آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیج کے گزارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ من گئے کونہ یہ کرے گا تو حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے کونہ کا میں آیا کروں گا حضرت ابو بکر صدیق روزانہ روزانہ اٹھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دیکھے آتے حضرت فاروق آدم جب بھی دیکھتے تو کہتے ہیں ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگہ راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نوزوے کے گورنمت تھے سادہ سا لیمانس پہن کر سادہ سا باس اسٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی آئے ہم اپنے زبان میں اسے باس اسٹاپ کہتے باہر کھڑے تھے کوئی میمان آگیا کسی کا اس نے دیکھا سادے سے کپڑے خستہ سیاہلی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم کو ملازم ہے خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب رہے گھنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرما جاتے ہیں جب تو ہی اوپڑنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا پھوٹا نہ لگ جائے آجزی اختیار کرنا آجزی سار پہ لکھا ہوئے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس آدمی کا میمان کسر پہ سمان لکھا جا رہے جا رہے سنو اور گھوڑ کرو جب جا رہے تھے جو آگے میں ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے میمان پریشان ہو گئے کہنے لگے حضور آب گورنر ہے فرما نے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا ناری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے پکارا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ادھر آ آپ فرما دے لگے پہلے میں کی حضی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہو تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہو تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تقبور سے عزت ہے وہ جو بندہ چچکتا ہے تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے عزت نہیں کرتا شہر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا تو انہی ناڑا لگتا ہے شہر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی ہے تو درندہ ہے درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی دھنڈے کے دور پر لٹکا کے دھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرارا ہے تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے یہ تیرا خوف ہے عزت آجزی میں ہے انکساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسلم امام محمد بن امبر پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پر کھڑے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو بھولی کے جواب کے اندر پندرہ بھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہاں دے لی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ علیہ جشتیہ کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازہ ہوگا تھا دلی کی جامعہ محصد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے تھے کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد بتا کر دے دوسرا آ کے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لئے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا ہے میرا دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست کلبی سے ڈرہ کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے پاک میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا حضرت نے دعا کر دی اب جت اجتماع زیادہ ہو گئے یہاں لوگ بڑھ گئے دلی کی جامعہ مسجد کے بار بھی سامنے پچھنے لگیں تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے یہ مسئلہ ہی نہ بنا دے کل اس نے ایک سادش رچی ایک طواعف تھی اس طواعف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے کہنے لگے فکرم نہ کریں جمعہ کا دن تھا ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا حضرت جمعہ کی نمال پڑھا کہ سیڑھیاں اتر رہے تھے مسائلین کا گاشتہ ایدھر بھی لوگ تھے ایدھر بھی لوگ حضرت جہاں رہے حضرت دمیجے ہوتا ہے دائیں بھائیں لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتبو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے بتا کیا نفس ادا کرتی ہے اسلام علیکم مالیکم اس کیسی طریعت ہے رات تو پھر آپ آنگا ہے ملاقات ہی نہیں ہو سکی وہ معاف کی دیئے گا اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات تو مجھے کھوٹے شکے دے لے تھے کھوٹے شکے تو میں بادار گئی ہوں تو دکان دار دے لیے نہیں مجھے کھوٹے شکے وہ جو دائیں بھائیں لوگ تھے مدو جزر ہونے لگا جو پیار میں کچھے تھے وہ تڑپ میں لگے کہ مارا پی رات کو کہا ہوتا ہے انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہوں جنے میں ہوتا ہے یہ رات کو کہا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے رات کو جنہوں نے اندر ہی شکے سمایا اوڑا نہیں پاتے جانا سارے ہی سے نہیں ہوتے جنہوں نے اندر ہی شکے سمایا اوڑا نہیں پاتے جانا پاہ ویسوں نے ملنے ہزارہ آسانی آر بٹوڑا کچھ تو کھڑے تھے کہاں نے کہاں جو مرضی بھی ہو جائے جو آپ نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی جو مرضی کچھ مردو جگر کا شکار ہے حالات بدلنے لگے آپ کو بی بی اس طرح کفتگو کرنی ہے جانشہ بڑی پڑا نہیں جاننے والی ہے کہاں نے لگے کھوٹے سکے دے گئے تھے دکانگار میں لیے نہیں حضرت کے چیرے پہ کوئی شکر نہیں آیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا الٹا پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سار پر رکھا کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں تو مجھ سے اصلی سکے لے جاؤ جا اصلی سکے لے جا تیرا کام ہو جائے فکر نہ کرنا پھر بھی ضرورت پڑھے نہ تو آج آنا اصلی سکے لے دوں گا یہ لفظ کہہ کے حبرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی پلٹ کے آئی پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس نور سے تلی تخلیق ہوئی ہے کس رسیم مزاج کا تمہ لک ہے میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گلدی نظر سے دیکھتے ہیں ماد اللہ اور میں خلاف باگشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی توائب اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی اور تُو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تُو نے میرے سر پہ حضرہ کے کہا بیٹی یہ لفظ کہے قدموں میں جری اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا اٹھی آنسو پونچے نکاب ہونا کہنے لگی اب میں دلی والوں کے بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتا ہے یہ عزت ہے یہ وقار ہے بھئی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے پکڑ لو اس کو یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی پکڑو مارو یہ بھی کام ہو سکتا تھا لیکن حضرت نے معاف کیا معاف کیا امام زیندالعبدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواز سے امام حسین کا میدانِ کربلا میں بر جانے والے اکیلے بیٹے اور امام زیندالعبدین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہین نہ عمرہ کرنے نہ جاؤ تو حجرِ اسفرد میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری یاد کے ترس گئی ہیں مجھے دیدار تو کرا جائے دیدار تو کرا جائے اور حجرِ اسفرد جدر 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 امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے علاق میں لے کہ حجرِ اسفرد بھی ادھر جاتا تھا تو آپ کتنی بڑی شخصی ہے مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینے شروع کرتے حضرت پہلے تیز جلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آگیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آگیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہو گے اور پھر وہ شخص کہتا جب یہ لفظ کہنا تو وہ اتنے سکتہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو ابھی پاکیزہ صدا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے رکھ میں کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آگیا ہے وہ کہتا ہے میں اس بات میں اس سکتے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُنہیں میرے وہ ایپ بیان کی ہیں جن کا تجھے پتا تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کتایاں پائی جاتی ہے اور بڑیاں کمیاں بڑی پتا سارا ہے سرداد مکیتی ہیں من نانم کے من دائمت تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عاب چھوپے ہوئے ہیں وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گیا تو پاک محبوب کا پاک نوازہ پاک فاتمہ کے پاک بوتے اندر گئے کہتا ہے تھیڑ جا جانا نا لوک میں آیا کہتے اندر گئے ایک بوتر سرکے کی لائے ایک بوتر شاہد کی لائے پانچ کلو کجورے لائے میرے آت میں تھبائی کہتے ہیں میں اب تو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گلیاں دے رہا تھا اب تو مانے لگے جو تو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیرِ خدا حال عطا مشکل پشا حضرت علی نے نسیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے وہ خالی آف نہیں جانا چاہیے جو دروازے پہ آئے وہ خالی آف نہیں جانا چاہیے حضرت پیچھے پڑھے تو وہ پہلوں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے حسین و سیل کو نہیں دیکھا میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے عالی ہوگی کتنے عالی ہوگی میں لانے دیشتا اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر کسیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دوہین نور تیرا سب گھرانا نور کا اور میں آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ حضرت اللہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے معافی میں عزت ہے حضرت باعجید مسلمی کے ساتھ یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بیدبی کرتے ہیں حسد بنیادی بجا ہے حسد ہوتا ہے حضرت باعجید مسلمی کے پروس میں یہودیوں کا پیشوار رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یہودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئیسی آزم ہوتا تھا پھر غریب ہو گیا ایک دن باعجید مسلمی گا رہا ہے ہونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھتے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے اب لوگ اسے چھوڑ گئے تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوڑا ہے اندھیرے میں روتا ہے ازاد گہری ہو گئی تو حضرت باعجید نے اپنے گھر سے دیا اپنے گھر سے دروادے پر دستک دیمو پاہر آیا تو جناب باعجید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہیں انہوں آپ پھوڑا ہے اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگا بھائی سننے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیان سنسان ہو جائے لوگ سو جائے تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں وہ دوسرا تو ہے اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باہر یزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرما ہے میرے بڑے ہو گئے تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا باد آیا کسی کو بت ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہ دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پر دستہ کھول میں باہر گیا نیا چراغ نئی بطی نیا دیا کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ان جب تنائی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلق بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہتے چلے گئے کیسے رات دین آیا تو کوئی یودی کہتا ہے میرے صبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پر دستہ دی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیش بھی کوئی نہیں رہا اور تم مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یودی پیشوہ نے شور بچانا شروع کیا کہنے لگا مصمباتوں باہر بکلو یودیوں باہر ہو میسائیوں باہر ہو شور بچ گیا لوگ شکوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کنے لگا یہ باہر ہوئید ہے میں یودیوں کا پیشوہ ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حرمہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ جیپ شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کال بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا رو میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں باہر یدید سچے ہیں ان کا مذب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوبی بھی بھی سچا ہے یہ سچے دین کے مانے والے ہیں کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں غور کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجلی سے ملے گی تقویر سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی عزت کم بولنے سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھاؤ جاؤ دنیا میں اگر چھاؤ جانے کا شوق ہونا تو پھر رہا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر دیں پھر میرے نبی کے ہو جاؤ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے تو میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قصد اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا بقار بڑا پیار بڑا خسن ہے بڑی رانائی بڑا ٹھہراؤں یا وہ لوگ کہتے ہیں میں پتہ نہیں کہوں کہاں کرینے والا یا نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پر اگر جکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لکھتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اکبال کہتا ہے کنپت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمیر کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دے عزت جی یہاں آ جائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی بقار کی ہوئی ایک صاحب ایک بچے نے داڑی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگ عزت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کوئی کہتا ہے عزت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حفظ صاحب کوئی کہتا ہے اللہم صاحب تو میں نے کہا میری موجہ نہیں بن گئی چار سالوں میں عزت ہوتا ہے تجھے مفتقال لقب مل گیا ہے حج سے نظامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفتقال لامہ بن گیا ہے تجھے بقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے عزت فرماتا ہے عزت دری رسول پہ ہے عزت حضور کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے بڑی کیونتی اور میں نا جب قریب پریشان ہوتا ہوں تو میں یہ بات پھول کے پڑھتا ہوں مالا ہے یہ بات دھارس بداتی ہے دھارس اب انہی دیتی ہے پورا مضمون باندہ ہے عزت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری روح بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انام لیتا تھا ایک دن اورنگ جیب آلمگیر کے پاس آگیا کہنے لگا میں روح بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے بیسا باتشاہ نہیں مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روح بدلوں گا حضرت عورنگ جیب آلمگیر بڑے نیک باتشاہ گزرے بڑے پریز گا رہا وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روح بدلوں گا آپ نے پہچان سکے گے فرمایا اچھا جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کر دے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا بمیٹا کٹا لی بدرانگ ہو کے آیا کہا ساگے کیا تو حضرت نے دس روح پہ ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا اس دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچے بڑی کر لی داڑی نگلی لگا لی سر پہ جناں کیا پہ لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چال بندوں کا امتحال لیا یا اس کی بالی آئی تو پانچ روح پہ دیئے دس روح پہ دیئے کہ تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی اللہ حضرت پہچان لیتے ایک دل سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاں کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھ رہا ایک پاڑی ہے پاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پہ چڑے اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی گار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا مارا بابا اس طرح کپیر نہیں کی امیر آئے تو رہنگ آور ہو غریب آئے تو آور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤں سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگے تھے کہتے ہیں کامنوہ نمبر تھا تھک گیا دوب میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دہانے تو میں نے بابا جی کچھرے پر نظر ڈالی تو بڑا نورانی شیڑا بڑی خوبصورت لگو لے جا میں نے کہا میرے جیسے آدمی بھی پگڑی بان لے چیز اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت اندار کہتے ہیں میں ان کے پاس اتا یادی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جانا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے آف تو کہا اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی ملا پھر تھبکی دی دو چار نصیب تے بھی کار ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت کو اکھر نہ کرنا غرور نہ کرنا نصیب تے بھی کار دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دن آر بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے نکی اور الٹے قدم جب میں گھار سے اترا انہوں نے رومال جاڑا روچ کی کھڑے ہو گئے جلدی بتا ہوں کتنے لوگ پیچھے دھوگ میں کھڑے لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی یہ وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہیں مجھے تیرا تاج چاہیے بھائیو سننا ہو یاد رکھنا میرے آلہ کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اکارا بحروپیہ کے قدموں میں رکھا اور کہتے ہیں یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں باپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تو انہیں اورنگ دیب جیسے مندے کو لکھا دیا آنا میں اس کو قد بھی دوں گا وہ دیکھا بس باز ختم ہو گئی حد ہو گئی دیکھا کہتے ہیں جب میں پلٹا ہوں باپس مجھے روپیہ نے آباز دی بادشاہ چھہر جا کہ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیت میں میں نے کہا مجھے بھی تو سنجھا نا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی آنکھیں برس پر سلام کی طرح آنسو بہن نکلے تڑپا اور لوگے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلام بھی اختیار کی تھی جھوٹ موٹ کی داری جھوٹ موٹ کی پگڑی جھوٹ موٹ کا سکر میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آگئے ہیں اگر میں ساتھ کچھ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حدا پر بائیں